نحمد ہوا نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحل لخدتا من لسانی یفتہو قولی رب زیدنا علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسألوک علما نافعا وعاملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین اللذی خلق سبع سماوات انتباقا اب دیکھیں تبارک کو آگے بھی لگائیں اگلی تیسری آیت کے ساتھ کہ بڑی بابرکت ذات ہے وہ وہ ذات کون ہے وہ ذات ہے تم اس کو پہچانے نہیں اسی نے تو پیدا کیا ان سات آسمانوں کو طبع کا اے اوپر تلے آسمانوں کو ایسے ایرینج کیا اللہ تعالی نے سائنس ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچ سکی اس لیے کہ سات آسمان تو دور کی بات ابھی تو یہ پہلے آسمان کی کوئی ایکسپلور نہیں کر سکے انسان جانتے ہیں آپ جتنا کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ ستارے ہیں یہ سیارے ہیں یہ سورج اور ہیں کئی اور کئی کہتے ہیں نا کہ گیلیکسیز ہیں اور کتنی کیا کیا چیزیں ہیں اس کائنات میں بڑا کچھ ہے تو سبحان اللہ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ یعنی یہ جو ہمارے سسٹم ہے پوری ہماری گیلیکسی یہ بھی کسی کے گرد گھوم رہی ہے نا تو اس نے لکھا تھا کہ سبحان اللہ یہ ایک چکر جس میں ہم خود بھی شامل ہیں ہماری گیلیکسی پوری کی پوری بھی گھوم رہی ہے ایک چکر یہ اس برج کے گرد چوبیس کروڑ سال میں لگاتی ہے چوبیس کروڑ سال تو یہ کائنات کتنی وسیع ہے یہ ساری کی ساری کائنات بتانے کا مقصد یہ ہے یہ پہلے آسمان کے نیچے ہے یہ پہلے آسمان کے نیچے ہے اس سے آگے ہیں چھے اور آسمان سبحان اللہ یہ آسمان دنیا کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں یہ جو سارے آپ کو سائنس دان بتاتے رہتے ہیں وہ تو اس رب کی وہ کیا رب ہوگا یہ اتنا سارے چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے چلا رہا ہے سب کر رہا ہے یہ کائنات بھی دن بدن ایکسپینڈ ہو رہی ہے یہ بھی سائنس دان بتاتے ہیں ایکسپینڈ ہو رہی ہے دن بدن پھر بھی اس کو چلا رہا ہے ایزے نہیں ہے کہ اب زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں تو ہاتھ سے نکلنے لگیں زیادہ کام بڑھ گیا کل یوم ہوا فی شان فبئی ای آلائی ربکما تکتیدہ ہر روز اس کی نئی شان ہے سبحان اللہ تو اس نے آسمانوں کو اوپر تلے بنایا کیسے اب یہ اور کیسے ہمیں حدیث سے ہی پتا چلتا ہے ہر آسمان کے درمیان پانسو سال کا فاصلہ ہے پھر اس سے اگلے کے درمیان پانسو سال کا فاصلہ ہے واللہ حالم ہم کیا اس کو تو جان سکتے ہیں ہماری تو عقل میں بھی نہیں یہ چیزیں آ سکتی ہیں ایک آسمان کی غصت کو ہم نہیں آج تک سمجھ سکے تو آگے کی کیا باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں فرمایا مَا تَحْرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَابُدْ تم دیکھو کہ یہ جو رحمان کی تخلیق ہے یہ آسمان اور یہ ساری جو مخلوق ہے اس میں کوئی تمہیں رخنا نہیں ملے گا کوئی تمہیں کمی نہیں ملے گی یعنی پرفیکشن جو ہے نا وہ اس ذات کے لیے ہے جو رحمان ہے یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کا فرسٹ ایک نام آیا یہاں اس سے پہلے کوئی نام بھی نہیں آیا اور یہ بھی نام اللہ نہیں لیا گیا رحمان لیا گیا اس لیے کہ یہ اس کا رحم ہے تمہارے لیے اس کا رحم ہے کہ اس نے ایسی یہ ساری مخلوق بنائی اس میں تباہی ہوتی اسی کے اندر کوئی چیزیں اندر سے ادھر جا رہی ہوتی ہیں اسی کے اندر ہر چیز اپنے اپنی مرضیاں کر رہی ہوتی کوئی کہیں گر رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے تو کیا ہوتا یہاں پہ کوئی رہنے کا حال نہ ہوتا ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فلوز ہوتے کوئی نہ کوئی اس کے اندر پرابلمز ہوتے انسان کیسے رہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں ترہ تم نہیں دیکھو گے یہاں پہ تمہیں کوئی ایسا کمی کجی یا ایسی نظر آ جائے آپ دیکھیں ہر چیز اتنی مناسب ہے یہاں کوئی یعنی سبحان اللہ آپ تو سائنس دان وہ جو مسلمان نہیں بھی ہیں جب وہ اسٹرونمی کے جو آگے بڑھتے ہیں جو آگے اس کی اور تحقیقات کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں وہ یہ بات کو مانتے ہیں کہ اس قطر باریک بیلنس ہے توازن ہے جس کے اوپر یہ کائنات کھڑی بھی ہے کہ یون اگر ڈیسیمل سے آگے جو ڈیسیمل جب ہم لگاتے تھے میتمیٹکس میں اسے آگے جو نمبرز ہوتے تھے وہ اتنی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے یا دو ڈیسیمل پلیسز تک دیکھ لیتے تھے اسے آگے تو ہم دیکھتے ہی نہیں تھے لیکن سبحان اللہ رحمان کی تخلیق ایسی ہے کہ ڈیسیمل پوائنٹ کی آگے آگے تک ایک میں باریکیاں اتنی ہیں کہ ذرا بھی کہیں بال براکبر بھی فرق پڑ جائے کوئی چیز ذرا سی زیادہ ہو جائے ذرا سی کم ہو جائے تو تباہی مجھ جائے ایک اس کی اگرامپل دیکھیں یہ گریوٹی کے اندر جس جو زمین اور سورج کے درمیان ہیں فورس اس میں ہی ذرا سا بھی زمین کی یہ جو فورس ہے جو کشش ہے اس کی اس میں کمی آ جائے تو کیا ہو جائے گا زمین جا کے سورج کے اندر گر جائے یا بڑھ جائے تو اسی اپنے اوربٹ سے ہی نکل جائے کہیں اور ہی چلی جائے کہیں اور ٹکراتی پھریں نہیں ایک ایک چیز اتنی پریسائز ہے ہر چیز ایسے نپی طلی جیسے کسی نے حساب کتاب کے ساتھ ہر چیز بنائی ہے نا اتنا اتنا ہونا چاہیے اتنی نمبر یہاں سے یہاں یہاں پہ یہ چیز یہاں پہ یہ چیز اس کے اندر اتنی فورس اس کے اندر ہار چیز اس قدر ایکسلنس کی لیول پر اس قدر پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں دیکھو گے ما ترہ نہیں دیکھو گے یہاں دیکھ سکتے دونوں ہیں کیونکہ یہ مزارے ہے یعنی آج دیکھو یا سو سال بعد دیکھو تمہیں نظر نہیں آئے گا کوئی بھی رخنا کیونکہ دیکھیں جو مزارے ہوتا ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ہوتا ہے تو کوئی تمہیں یہاں پر ایسی کمی نہیں نظر آئی گی کہ تم کہے ہاں یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا یہ تو اس طرح غلط ہے کوئی نقص نہیں نظر آئے گا کوئی ان بیلنس چیزیں نہیں نظر آئیں گی بے ربط کی نہیں ہوگی یہ رحمان کی تفلیق رحمان کونے اس صورت میں بار بار رحمان کا بہت ذکر پڑیں گے رحمان کا لفظ رحم سے نکلا ہے اور رحم کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا وومب جس کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا رحم مادر اس کو کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتی ہے اس کی کیا قوالیٹی ہے بتائیں بچے کے لیے یہ کیسا ہوتا ہے اس میں حفاظت بھی ہے اس کے اندر قراء بھی ہے اس کے اندر سیکیورٹی بھی ہے اس کے اندر یعنی ہر طرح کی ضروریات کا انتظام بھی ہے یہ سب چیزیں ہیں نا اس میں اس سے لفظ نکلا رحمان اور رحمان سوچیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں تو وہ ہمیں کیا کیا کچھ نہیں دیتا پھر یہ سارے اس کی شفقت ہے یہ سارے اس کی محبت ہے یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے سارا کچھ ایسا پیدا کر دیا فرجِ البسر پھر لوٹاؤ نگاہ کو حل طرح من فطور تم کیا دیکھتے ہو کوئی اس میں شگاف کوئی رکھنا کوئی ایسا درار دیکھتے ہو آسمان کی طرف دیکھو ذرا تو اور تمام اللہ کی تخلیق کی طرف دیکھو ہر چیز ویسے ہی ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا اور سُم مر جی البسر پھر لوٹاؤ نگاہ کو کر رہا تین بار بار یعنی مومن کا کام کیا ہونا چاہیے یہاں سے کیا پتا چلا بار بار دیکھنے کا مطلب کیا ہے یعنی مومن کا یہ یعنی ایک عادت ہونی چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں وہ دیکھتا رہے وہ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ تمہاری نگاہ تھک جائے گی لیکن تمہیں یہاں پہ کوئی ایسا خلل نہیں نظر آئے گا یعنی قلع بلائی قلبہ سرو خاسیم وہو آسیر لوٹ آئے گی تمہاری نگاہ آجز ہو کر تھک کے جب انسان بہت دیر دیکھتا رہتا ہے کوئی چیز کو تو تھک بھی جاتا ہے آجز ہو کے یعنی تمہیں اس کے بعد تمہیں کچھ اس میں کچھ حضر نظر ہی نہیں ہے اگر تمہیں اپنی بے بسی محسوس ہوگی کہ کیا وہ رب ہوگا جس نے ایسی مکمل کائنات منائی اور میں اس میں کیا ہوں پھر اور تم اس میں کچھ ڈھونڈی نہیں سکو گے کوئی ایسی بات ہی نہیں تمہیں ملے گی اور دیکھیں ابھی ہم نے فعاد کا بھی اس میں پڑھ رہے ہیں اور قلب قلب بھی دل ہوتا ہے اور فعاد بھی دل ہوتا ہے دونوں دلوں میں کیا فرق ہے وہ وہاں پہ بھی جا کے میں آپ کو بتاؤں گی مگر قلب کا معنی اب یہاں پہ ہم نے لوٹنے کا کیا یہاں پہ لوٹنا کیوں کیونکہ قلب بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے تو اسی سے لوٹنا اسی سے پلٹنے کا معنی مگر اس میں ایک بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ قلب کا جب لفظ ہوتا ہے ویسے تو فرجے البسر بھی ہے اس سے پہلے فرجے آیا لیکن قلب میں کیا ہے یہ لوٹنا ایسا لوٹنا ہے کہ جب پلٹے کوئی چیز تو دوسری ڈائریکشن میں چلی جائے دوسری سمت میں چلی جائے یعنی اب جب تمہاری نگاہ پلٹے گی تمہاری تھنکنگ بدل جائے گی اور تم کہو گے واقعی سبحان اللہ ازاد کتنی بابرکت ہے جس نے یہ سب پیدا کی یعنی دس ٹائم جب تم اتنی دفعہ غور و فکر کرو گے اتنی دفعہ تم دیکھو گے تو تمہیں اس میں بھی کچھ نہیں نظر آئے گا تو اب کی دفعہ جب تمہاری نگاہ پلٹے گی اتنے غور و فکر کے بعد تو وہ ویسی نہیں پلٹے گی جیسے گئی تھی بلکہ اب وہ ڈیفرنٹ طرح پلٹے گی یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں کیونکہ ان کے اوپر میں آیتوں پر بہت دیر لگا رہی ہوں اگر نہیں سمجھ آ رہی ہیں تو پھر وہ ان کا مزہ جو کا ہے نا سورہ کا تو پھر وہ جب تک ڈیپت میں نہ جائیں تو رہی جاتی ہیں کئی باتیں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں لیکن وہ وقت کی بھی دیکھنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَد اور البتہ تحقیق یعنی اس پہ ایمفوسیز ہے لَقَد جب آ جاتا ہے نا بہت زور ہوتا اس بات میں ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو ستاروں سے یہ تو تم ستارے ایسے دیکھ رہے یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی تھے ہمیشہ سے اور ایسے ہی یہ چلتے آ رہے اور ایسے ہی ہے یہ کائنات نہیں ہم نے اس کو اس طرح خوبصورتی دی خوبصورتی کس لیے دی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی بھیس یا کوئی گائے یا کوئی بلی کتا آسمان کو دیکھ کے تھوڑی ہی محضوظ ہوتے انسان کے لیے کہ وہ اوپر کو دیکھے اور اس کو ستارے نظر آئے اور یہ بھی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی جو شانے بے نیازی کی طرف اور اس کی عظمت کی طرف ایک بڑی دلیل ہے اس لیے کیونکہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں ان کو صرف زینت کے لیے بنا ڈالا یا آگے بھی جو مقصد آ رہا ہے صرف اس کے لیے بنا ڈالا اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یعنی ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے اور یہ سب چیز آسمان میں اور ہم ہماری اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں لیکن اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت امیر آدمی ہو بلین ایر ہو تو اس کے لیے ہزاروں لکھوں کا جھتا لینا کوئی مشکل چیز ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ستارے بنا دینا کوئی بات ہی نہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بنایا زینت کے لیے زینت دے دی تمہارے لیے وَجَعَالْنَهَا رُجُومًا لِشْشَيَاتِينَ اور دوسرا ان کا مقصد کیا ان کو بنایا کہ یہ مارنے کی چیزیں شیطانوں کے لیے یعنی رجم کیا جاتا ہے شیطانوں کو ان سے شیطانوں کی طرف ٹھینکے جاتے ہیں یعنی ان ستاروں میں سے جو شہاب یعنی ستارے سمجھ لیں کہ سٹیشنز ہیں جہاں پہ فرشتے ہیں اور وہاں سے ان کو مارتے ہیں وہ ان شیطانوں کو کن شیطانوں کو جو اوپر جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے غیب کی وَعَتَذْنَا لَحْمَا عذابَتْ سَعِير اور ان شیطانوں کے لیے آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جلنے کا عذاب رکھا ہے شیطان جو ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی کئی ستاروں کے دو مقاصد ایک تو بیوٹی آسمان کی اتنی خوبصورت لگتا ہے آسمان اب دیکھیں ہم اتنا نیچر سے دور ہو گئے ہم اس بیوٹی کو کبھی ایسے جوئے نہیں کر سکتے اگر ایسی کوئی اسی جگہ پہ دیہاتوں کی طرف چلے جائے جہاں پہ زیادہ روشنیاں نہ ہو اور پھر آسمان کو دیکھیں کہ وہ بیوٹی ہے اور واقعی پھر دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ پہلے وقت میں لوگ باہر سویا کرتے تھے آسمان کو دیکھا کرتے تھے اب یہ چیزیں ہی ختم ہو گئے ہیں اب آپ باہر کھڑے بھی ہوں گے تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا اللہ اکبر لیکن ہم بھی دنیا کے اندر دیکھیں اپنے گھروں کو سجانا ہوتا ہے تو ہم بھی لائٹوں سے سجاتے ہیں تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی لائٹیں لگا دیا آسمان زینت کے لئے اور پھر ان کا ایک اور مقصد بھی ہے شیطانوں کو مارنا اور تیسرا مقصد بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے قرآن میں کہ اس کے ذریعے مسافر راہ دیکھتے ہیں ڈائریکشن کے لئے جی پی ایس بھی آئی ہے سبحان اللہ تو اب یہ بات ہوئی شیطانوں کی تو اب جن شیطانوں کی تو بات ہوئی اب انسانوں میں جو شیطان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کو نئی مانتے ہیں ان کا کیا بنے گا وَلِلَّذِينَ كَفَرُ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمَصِيرِ وہ جو کفر کرتے ہیں اور کفر کیا ہوتا ہے آپ کو بتایا تھا کہ کفر شکر کا اپوزیٹ ہے ناشکری کرنا جو کافر ہے وہ بھی ناشکری کرتا ہے اللہ نے اتنا کچھ دیا تم دینے والے کوئی نہیں مانتے اسی کا نام نہیں لینا چاہتے اسی کو نہیں سمجھتے کہ اس نے میرے لئے کچھ کیا ہے وہ کافر بھی اور وہ بھی جو موں سے کہتا ہے کہ ہاں ایک خدا ہے لیکن ماننی اس کی نہیں ہے وہ بھی ایک کفر ہی کر رہا ہے وہ عملی کفر کر رہا ہے ایک قولی کفر تو ہے یہ عملی کفر بھی بہت قوم مانے مان کے نہیں دینی میں نے یعنی اس کی اتھارٹی نہیں ہے میں اپنی اتھارٹی خود ہوں میری زندگی ہے میں اتھارٹی رکھتا ہوں کون مجھے بتائے گا میں کیوں ماننوں یہ کیا ایسے ہی مولویوں کی باتیں ہیں یہ کیا ایسے مذہب بذہب باتیں ملائی نہیں ہیں کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے لوٹنا تو انسان نے ہے ہی کسی کا لوٹنا بڑی اچھی جگہ پہ ہو سکتا اور کسی کا اتنی بری جگہ پہ تم نے چوز کیا تو اپنے لیے اتنی بری جگہ کو اور اس کے بعد بڑی ڈیٹیل ہے اس کے اندر کہ کیا وہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے ہوگا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہاں پہ جہنم کے ذکر کرتے ہیں جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں جنت کا ذکر کرتے ہیں جہنم کا بھی آتا ہے یہاں پہ جہنم کا ذکر ڈیٹیل میں ہے اور جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں ان کا ذکر صرف ایک آیت میں ہے اور وجہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ صورت کیسی ہے انظہار والی صورت ہے یہ صورت وہ ہے کہ جیسے سویا وائی کوئی چیز بجانا شروع کر دے کوئی بہت لاؤڈ وائیس آپ کھول دیں تاکہ وہ اٹھ جائے وہ چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں جاگتا اتنی بڑی باتیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ انسان اب تو ہوش کر لے لوگ کہتے ہیں ڈراتے بہت ہیں یہ جو دین کی باتیں ہیں قرآن ہے میں کہتے ہوں اگر اتنے ڈرانے کے باوجود ہماری یہ حال ہیں تو اگر نہ ڈرائے ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارا یعنی اتنی یہ ابھی ڈرنے والوں کے حال ہیں جو کہتے ہیں ہم بہت ڈر گئے تو تب ان کے کوئی حالت نہیں بدلی تب ان کی حال اتنے برے ہوئے تو سوچیں اگر یہ ڈرابہ ہی نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہمارا پھر تو ہم نے بالکل ہی مادر پر در آزاد دو جانا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا ابھی تو تھوڑے بہت ہم کہیں اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کو کوش کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے تو اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں اِذَا اُلْقُو فِيَا آپ دیکھیں جب وہ ڈالے جائیں گے فی ہا اس میں کس میں اسی جہنم میں جس کا ذکر پہلے آیا ہا کی ضمیر پیچھے جا رہی ہے سَمِعُوا سُنیں گے لَهَا لِيَسْكِ شَهِيقًا چِلَانَا وَحِيَ تَفُور اور وہ جوش کھا رہی ہوگی اب یہ وہ بیان آ رہا ہے کہ جب جہنم کی طرف لوگوں کو ہانک کے لے جائے جائے گا ابھی پہنچے نہیں ہیں وہاں تک دور سے ہی اس کی خوفناک آوازیں آنے لگیں گے چیخیں آنے لگیں گے چلانا آنے لگے گا جیسے کوئی چیز جیسے سانس اندر کھینچی جاتی ہے اس کے بعد بلو کیا جاتا ہے وہ جوش کھا رہی ہوگی اور یہ کیوں ہوگا جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہنم اس دن اس قدر غصے میں ہوگی آپے سے باہر ہو رہی ہوگی اور اس کی باقاعدہ یعنی بہت خوفناک چیخیں ہوں گی اب سوچیں اللہ تعالی ہمیں ماف کر دے اللہ تعالی ہمیں ماف کر دے یا اللہ ہمیں جہنم کی جھلک بھی نہ دکھانا ہے اگر دیکھیں آپ کے صرف کبھی کبھی ہمیں پیسی کی چیخوں کی آواز ہی سنتی ہے خوفناک چیخوں کی تو دل گھبرانے شروع ہو جاتا ہے ایک پریشانی سی ہو جاتی ہے حسپتال میں اگر آپ ہیں تو آپ کسی ساتھ کے کمرے سے چیخوں کی آواز آ رہی ہو کیا کوئی پین میں ہوتا ہے تو نہ آپ سو سکتے نہ کسی پل چین آتا ہے حالانکہ وہ کیا انسان ایک بیماری نہیں ہوتا اور خود سوچیں کہ جو جہنم کی چیخیں ہوں گی اور جو ان کے اندر ہوں گے ان کی بھی چیخیں ہوں گی یعنی وہ بھی چیخ رہی ہوگی جہنم اور جو ان کے اندر پڑے ہیں وہ بھی چیخ رہے ہوں گے اور یہ اب ایک گروہ جا رہا ہے جہنم کی طرف اور وہ خوفناک منظر ہے اس کے سامنے کے جو آگ ہے وہ تو ہے ہی ہے دنیا کی آگ شور نہیں مچاتی خوفناک تو وہ بھی ہوتی ہے جب یہ جنگلوں میں آگ کو کبھی ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح کسی جگہ پہ آگ لگ گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو جب ایسی آگ لگتی تو وہ کیسے آسمان تک جا رہی ہوتی اور اس کا منظر بھی بہت خوفناک ہوتا ہے لیکن کہاں یہ کہ وہ اتنی زیادہ شور مچا رہی ہے اور چیخ رہی ہے جب اس کو میدان محشر میں ہی لائے جائے گا تو وہ ایسے ہو رہی ہوگی کہ آوٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور اس کو سیونٹی تھاؤزن چینز کے اندر باندھا گیا ہوگا سیونٹی تھاؤزن چینز میں اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بلا کتنی بڑی ہے it's huge ہر چین کو انسانوں نے نہیں جنوں نے نہیں فرشتوں نے پکڑا ہوئے سیونٹی تھاؤزن فرشتوں نے ہر چین کو پکڑا ہوئے اور فرشتے کی قوت اور طاقت آپ سوچ سکتے ہیں کتنی ہوتی تب بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ پہ سے باہر ہو رہی ہوگی کہ مجھے چھوڑ دو اور میں نکل دوں وہ وقت ہوگا کہ ساری انسانیت جہاں سیاں وہ گھٹنوں کے بل گر جائے گی اور کہے گی نفسی 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 یہ وہ وقت ہوگا وہ اس کا چیخنا ہوگا اس کا چلانا ہوگا اس کا اشور ہوگا یہ جہنم میں معمولی بات نہیں ہے اگر موت ہو تو انسان مر جائے اگر اس وقت کسی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہو تو ہو جائے کوئی انگزائٹیاں ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا میں ہو جاتی ہیں ہمیں ڈپریشن ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں کسی کو کسی کو کچھ ہو رہا ہے ٹینشن سے نا اگر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہوتی تو اس دن ہوتی لیکن اللہ نے یہ ساری چیزیں اس حضرت کے لئے ختم کر دی ورنہ لوگ اس کی تاب نہ لا سکتے اس کو دیکھ نہ سکتے بڑے بڑے علیاء اللہ بھی گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے دوسروں کا تو کیا حال ہونا یہ ایسے میدانِ حشر میں لائی جائے گی تو جوش کھا رہی ہوگی یعنی اب جوش کو کبھی کوئی چیز جوش آپ نے دیکھا ہنڈیا کو یا آگ کو چلے آگ کس وقت ایسے اوپر آکے جوش کھاتی ہے کس وقت آپ باربی کیوں کبھی کرتے ہیں اس وقت اب جوش کھاتی ہے آگ جس وقت آپ اس کے اوپر وہ سپریے کرتے ہیں آئل ڈالتے ہیں کوئی چیز اس طرح تو اب اقدم وہ بھڑک کے اوپر آتی ہے اس کے اندر کیا ڈالا جا رہا ہے انسان ڈالے جا رہے ہوں گے انسان اس کا فیول ہے نا جب انسان ڈالے جیس جیسے انسان ڈالے جائیں گے وہ اور بھڑکے گی اور باہر کو آئے گی جیسے آپ کبھی دیکھتے ہیں ہم نے فرائی پہنیاں وہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کئی دفعہ آگ آ جاتی ہے کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں یہ آگ ایسی ہوگی ہے سبحانک اللہم آبی حمدکا نشدون لا الہ الا انتا نستغفرکا و انتوبو علیتی